ہمارے اپنے آج کے اس کنوینر محترم اس بہترین بزم کے سروے سروہ جناب مشیر انساری سے ملتمیز ہوں میں اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ برہان پور جو یہاں سے پانچ سو کلومیٹر دور اور ایک ہزار کلومیٹر دور بھوپال دو ایسی سرزمین ہے مدیہ پردیش کی جو اردو کے حوالے سے کافی اہمیت اور کافی اعتبار کی حامل ہے میں جناب انجم بارہ بنکوی اور جناب جمیل قاسمی سے ملتمیز ہوں کہ وہ آئیں اور مشیر انساری صاحب کی خدمت میں شال پیش کر کے ان کا استقبال کریں یہ دو ایسے اہم شہر کی طرف سے استقبال ہے یہ کہنا چاہیے کہ اردو کی یہ بہترین بستیاں ہیں مدیہ پردیش کی جانب سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے اس خوبصورت بزم کے آراستہ کرنے پر اور میں اسی موقع پر میں جناب اعلاؤدین شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ سب سے پہلے ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر صاحب کی گلپوشی فرما دیں میں ڈاکٹر پاٹنکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے انسی پیول کے وائس چیئرمن جناب پدم شری مظفر حسین صاحب کی گلپوشی فرمائیں ان کے خدمت میں ایک مومنٹو ایک شال اور ایک بکے پیش کریں آزرین اس بات کا خیال رکھ کے کھڑے رہیں کہ کسی طرح سے ٹرائفک رکھنے نہ پائے لوگوں کے آنے جانے کا راستہ بنا رہے جو اہباب راستے میں کھڑے ہوئے ہیں وہ کنارے کی طرح بھڑ جائیں ایک زبردست تالیوں کی گلگلات ہونا چاہیے ایک بہت ہی بہترین شخصیت کا استقبال کیا گیا ہے آپ نے ان کی تقریر سمات کی تھی جو جوش و جذبہ ملت کے لیے ان کے دل میں موجزن ہے اس لیے ان کے استقبال اور اس حضاظ کے مستحق ہیں جناب مظفر حسین صاحب اردو کو سائنٹیفک اور ٹیکنیکل لینگویج بنانے کی کوشش میں سرگردہ این سی پی ایو ایل جس کی بے شمار سائنسی فرہنگیں اور اردو کے مختلف فانڈز آج پوری دنیا میں استعمال کی جا رہے ہیں دوستوں آپ نے جو یہ شال دیا ہے یہ کاش اردو کی گنگو جمن تہزیب کی مشال بنے اگر شال مشال بن جائے گی تو مان کر کے چلیے کہ لوگوں کے دماغ میں جو اندھیریں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھل جائیں گے میری یہ چھوٹی سی کانسل لگاتار کوشش کر رہی ہے آج اس چوراہے پر جو سرسوتی کی ندی بہی جس کے کنارے بیٹھ کر کہ ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں یہ میرا نہیں میری کانسل کا استقبال ہے میری کانسل کے لیے آپ نے یہ سب چیزیں دی ہے پرپاک پروردگار اس مشاعرے کو ہمیشہ زندہ اور پائندہ رکھے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں اب جو ہے دو عزاز ہیں ایک تنظیم ہم اور چلاتے ہیں اردو گگن جس سے ہم اردو خدمت میں کے لیے شیری نشستیں اردو ڈراما کمپٹیشن بید بازی اسکولوں کے درمیان اور املا نویسی اور مضمون نگاری اور تحریری مقابلہ منقب کرتے ہیں آج چونکہ میں اس کا بھی چیرمن ہوں تو میں نے اپنے ہی علاقے کے اور میرے دیرینہ دوست بھی ہیں میرے اسکول کے ساتھی بھی ہیں جناب اسلم کرت پوری صاحب وہ نیچے تشریف فرمائے میں ان سے کہوں گا کہ وہ آ جائے ان کا عزاز ہے آج اردو گگن کی جانب سے میں جناب آلی جناب مظفر حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اردو گگن کا یہ عزاز فن خطاتی کے لیے اسلم کرت پوری صاحب جو قرآنی تغرے ہیں وہ بہت خوبصورت بناتے ہیں اور میری ایک سائٹ ہے اردو گگن کی اس پر پورے رمضان مہینے میں انہوں نے جو تغرے ہیں وہ پوسٹ کیے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اس فن کے لیے اور میں درخواست کرتا ہوں آلی جناب مظفر حسین صاحب سے کہ اس نوجوان کی خدمت میں جو ہے وہ اردو گگن کا عزاز اسلم صاحب نے قرآن پاک کی مختلف آیتوں کو لے کر تیس دن تک کے تیس طرح کے تغرے انہوں نے اردو گگن کی سائٹ پر ڈالے اور بہت خوبصورت تغرے تھے وہ سب مظفر حسین صاحب استقبال کریں آپ لوگ تعلیم بجا کر استقبال کیجئے ہمارے مہمان مہتر حضرات یہ شال وشال نہیں ہے بلکہ آپ کی کتابت اور اس کے ساتھ ہی جس ہنر کو انہوں نے وشال بنایا ہے ان کے لیے صرف اور صرف یہ شال ہمارے اس ایریے کے بزرگ اردو کی سریتہ اردو کی ندی ہمیشہ بہتی رہے اس کی کوشش کرنے والے جناب والا سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ان کو آشروات دیں وہ ان کو دعائیں دیں کہ کتابت پھلتی رہے پھولتی رہے آنے والی نسلوں کو ہمیشہ اس بات کا یاد دلاتی رہے کہ کبھی کوئی اردو کا میلہ لگا تھا اردو کا مشاعرہ ہوا تھا جہاں انہیں شال دے کر کے اس مشاعرہ کو ہمیشہ کے لئے آگے بڑھایا اونچہ گئے عزت افسائی کے لئے شکریہ مشاعرہ پیش کر رہا ہوں آپ جو ہے اس کو ان کو ایوارڈ پیش کریں گے بکے اور ایوارڈ یہ لیجو سر آپ بکے اور ایوارڈ یہ دوسرے آپ یہ لے ایوارڈ جو میں دے دینا چاہ رہا ہوں جناب محمد علی پاتنکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایاز ایاز گورک پوری صاحب کو جو ہے آج کے مشاعرے میں ہم اُبھرتے ہوئے نوجوان شاعر کا عزاز دے رہے ہیں عزاز کا نام ہے جناب خمار بارہ بنکوی عزاز یہ عزاز کے لئے میں جناب محمد علی پاتنکر صاحب اور ساتھی خرشی صدیقی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں عزاز کریں ایاز گورک پوری صاحب ایک خاص بات اور بتا دوں کہ ایاز گورک پوری صاحب محترم شاعر جناب زفر گورک پوری کے صاحب زادے بھی ہیں آج آگے آجا 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 یہاں آجا یہاں آجا یہاں پردوز آجا ہمارے درمیان خوشی کی بات ہے کہ انصاف فاؤنڈیشن کے صدر ممبئی کے جناب سید ابو محمد صاحب موجود ہیں میں جناب خرشی صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کا استقبال کریں ان کے ہاتھ میں ان کا جو ہے میں منٹو دے کر استقبال فرمائے سید محمد احمد صاحب کا اعزاز جناب خرشی صدیقی اب مشاہرے کا آپ کا اعزاز کر دیں بس ختم خوشی صدیقی صاحب کے صدیقی صاحب شاہل پیش کریں گے اور اس کے بعد آپ کی کاروائی نئی منساری سے بھی گزارش کروں گا ساتھ میں آ جائے لاؤدین شیخ کے لاؤدین شیخ کے ابھی وہ ابھی بنی آئے نا شوہل بھائی شوہل سکھ میں احمیل محترم امین پٹیل صاحب کا آج کی اس وزن میں استقبال کرتا ہوں اور دوستوں یہ خوبصورت تقریب استقبالیاں اور عزاز جناب اسلم کرت پوری صاحب اور جناب آیاز گورک پوری صاحب کے خدمت میں اپنی جانب سے اور تمام حاضرین کی جانب سے حدیعی تبری کو تحسین پیش کرتا ہوں اور اس موقع پر اگر میں انہیں احباب کا نام نہ لوں جن کی کوششوں سے یہ بز مہاراستہ کی گئی ہے دامے درمے قدمے سخنے جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے ان کا اگر نام نہ لیا جائے تو یہ ایک نائنصافی ہوگی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آج کے اس تقریب کے سرپرست محترم جناب پرسپل سوہل لوکھنوالا صاحب کا اور انہی کے ساتھ بے شمار بہت سارے ان کے ساتھی لگے ہوئے ہیں کام میں آصف بھائی رئیس خان محمد علی پاتنکر صاحب محمد بھائی شیشہ والا عارف انساری صاحب تاج قریشی صاحب ریحان قریشی صاحب عبدالنعی منساری صاحب جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ابھی امتیاز سر صاحب ہیں آصف سلمان شیخ ہیں محمد رشید صدر انصاف فاؤنڈیشن ہیں خرشید صدیقی صاحب ہیں اردو اکیڈمی کے جو سابقہ صدر ہیں عبدالرعوب خان صاحب ہیں جو آج اردو اکیڈمی کے چیئرمین ہیں جناب مستقیم مکی صاحب ہیں مولانا نوری صاحب یہ اکثر ہمارے مشاہروں کی بڑی خاص جان ہوتی ہے جناب نوری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں پروفیسر سعید خان صاحب ہیں نصیر پتھان صاحب ہیں پرویز اکتر صاحب ہیں پرویز اکتر انساری صاحب تاج صاحب جو تاج کنسٹرکشن کے مالک ہیں یہ تمام لوگ ہماری اس محفل کی زینت بڑا رہے ہیں اور میں ابھی یہ سامنے میں دیکھ رہا تھا بہلا خوش ہو رہا تھا کہ انیل کپور کے جیسا کوئی ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ شاید ہماری اس محفل کو ایک ایسا عظیم آدمی وقار بخش رہا ہے لیکن میں نے ابھی پرویز بھائی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بھی جونئر آرٹسٹ ہیں اور بلکل دیکھ لیجئے آپ اس طرف دیکھئے آپ کو بلکل آنیل کپور صاحب کے چھوٹے بھائی لگ رہے ہیں مجھے تو یہ میں ان کا استقبال کرتا ہوں اس باز میں کہ انہوں نے ہماری اس دعوت پر لبیک کا جونئر آرٹسٹ ہیں وہ میں اگر آپ زہمت کریں تو آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں تو ہماری یہ حوصلہ افضائی ہوگی میں گزارش کر رہا ہوں عارف بھائی سے عارف خان صاحب سے آ جائیے آپ اسٹیج پر آ جائیے لائک احمد صاحب بھی ہماری برز میں تشریف لہ چکے ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں تمام رفقہ کا استقبال کرتے ہوئے ہمارے درویان ہمارے ناکپڑا علاقے کے امیلے امین پٹیل صاحب موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ جناب محمد علی پٹنگر صاحب کا استقبال فرمائے جناب امین پٹیل صاحب اور میں اس موقع پر پٹنگر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے ہاتھوں سونینئر کا عجرہ ہے لائف کیر فانڈیشن کے وہ عجرہ بھی فرما دے میں جناب صدر عالم ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے درمیان ہیں تشریف لائیں جناب آپ بھی تشریف لائیں ہمارے ساتھ جناب آپ بھی تشریف لائیں موسیقی آمین بھائی دو ہمارے ممبر ان کے بھی عزاز ہیں ان کو آپ دے دیجئے پارٹنگر صاحب کی موجودگی میں 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 ڈاکٹر علاؤدین شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے لئے عزاز ہے لائف کیر فانڈیشن کے وائس چیرمن ہے اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم اپنے ممبروں کے بھی حمت افضائی کرتے ہیں میں امین پڑھل صاحب اور ڈاکٹر پارٹنگر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کی حمت افضائی فرمائیں جناب علاؤدین شیخ صاحب کی حمت افضائی اور ہمارے ایک ممبر عمران ملہ ان کی بھی حمت افضائی ہو جائے اس کے بعد پھر مشاہرے کی کاروائی تاہر نقاش صاحب کریں عمران ملہ آپ آئیں آپ کا بھی عزاز ہے لائف کیر فانڈیشن کی جانب سے میں تاج قریشی سے گزارش کروں گا اوپر آ جائیں شبیر بھائی بھی اوپر آ جائیں پروفیسر وسیم صاحب یہ وہ ضروری کام ہے جو ہر بزم کا حصہ ہوتے ہیں ہر تقریب کی جان ہوتے ہیں یہ وہ ہمارے مہمان ہیں جن کے مالی تعاون سے جن کی محنتوں سے ان مشاعروں کا اس قسم کی بزم کا انقاد ہوتا ہے اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جناب تاج قریشی صاحب جس انداز میں لگے ہوئے ہیں اس بزم کو آراستہ کرنے میں وہ اپنی مثال آپ ہے دوستو یہ ایک چھوٹی سی دخل اندازی تھوڑا سا خلل ہمارے مشاعرے میں لیکن میں آپ کو اب آپ کے تارف ایک ایسے شاعر سے کروانی جا رہا ہوں لیجئے مہاراش روڑو اکیڈمی کے چیئرمین محترم جناب عبدالرحف خان صاحب بھی ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں تشریف لا چکے ہیں میں استقبال کرتا ہوں اور یہ یہ لوگ میں بار بار اعلان کر رہا ہوں کہ جو لوگ راستے میں کھڑے ہوئے ہیں وہ اتنا کشادہ راستہ چھوڑ دیں کہ ٹریفک کو تکلیف نہ ہو آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور یہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے اس بات کا لحاظ کریں اردو اکیڈمی کے چیئرمین جناب عبدالرحف خان صاحب بھی ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں میں استقبال کرتا ہوں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ عبدالرحف خان صاحب کا تعلق بھساول کی سرزمین جلگاؤں کی سرزمین سے ہے اور اسی کے اطراف میں ایک جگہ اور ہے جو بھساول کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے حضرات اگرامی جناب حامد بساولی نے ہماری محفل میں گرمی لائی اور آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کھولے اپنے لبوں کو جنبش دی میں شکر گزار ہوں آپ سبی حضرات کا اس موقع پر ہمارے مہمان ایک جونئر آرٹسٹ جو ہمارے درمیان میں جونئر انیل کپور کی حیثیت سے ہمارے محفل میں جلوہ افروز ہیں عارف خان صاحب میں گزارش کر رہا ہوں جناب مشیر انساری صاحب کے ان کا استقبال کریں کیونکہ انہیں کسی اور جگہ بڑے ضروری کام سے جانا ہے میں استقبال اور کر رہا ہوں جناب سرفراز آرزو صاحب کا کہ وہ بھی ہماری محفل میں جلوہ افروز ہوئے جناب مشیر انساری صاحب استقبال کر رہا ہے جناب عارف بھائی صاحب کا سرفراز آرزو صاحب نے اور مشیر انساری صاحب نے عارف بھائی کا استقبال کیا آپ لوگ تعلیاں بجا کر استقبال کر دیجئے کم سے کم دوستو اب بہت ہی محتبر نام میری فیرست میں باقی بچے ہیں میں نام لوں تو سب سے پہلے محترمہ لطاہیا صاحبہ ہے جناب حسن کازمی صاحب ہیں محترم جناب ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی ہیں اور جناب عزم شاکری ہیں یہ وہ محتبر نام ہے جو کسی بھی مشاعرے کی کامیابی کی زمانت ہے اور ایک نازم کے لیے سب سے آسان مرحلہ یہ ہے کہ ان کا نام لے لینا ہی ان کا تعرف ہوا کرتا ہے مگر دوستو یہ میری اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ان کے تعلق سے کچھ نہ کچھ کہا جائے میں یہاں پر جس شاعر کو زحمت کلام دینے کے لیے آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں وہ شاعر لگ بگ تین دہائیوں سے اپنی شیری خدمات میں لگا ہوا ہے لکھنو کی تہذیب و شائشتگی سے مزین زمین سے اس کا تعلق ہے وہ لکھنو جہاں پر اردو کی مختلف تحریکات جنملی ہیں اور مختلف اصلاحات نے اردو کو ترقی اور ترویج دی میرے بعد بھی بلا گیا کر رہے گا ہاں وہی جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیجئے ایک چھوٹی سی تقریب اور اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں حضرات دیکھئے میں نے آپ سے آدھا گھنٹہ مانگا تھا لیکن چونکہ معزز مہمانوں کا استقبال ضروری ہے اس لیے میں آپ سے صرف دس منٹ لوں گا اس کے بعد کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگا صرف مشاہرہ ہوگا کیونکہ اب بہت اہم شورہ پڑھنے والے اس لیے میں بھی سمجھتا ہوں میرا فرض ہے کہ ان کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے ہاں سب سے پہلے ہمارا ایک عزاز ہے جناب عبدالرعوف خان صاحب کے لیے جو مہاراشتر راجی اردو اکیڈمی کے سکار گزار صدر ہیں میں جناب پٹنگر صاحب اور آمین پٹیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے خدمت میں ہمارا اور جناب سرپراز عرضو سے بھی گزارش ہے کہ ان کے خدمت میں ہمارا عزاز پیش کریں در بھائی آئی ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بھائی سامنے اگلا حزاز ہے بیڑ سے ہمارے آئے موزز مہمان بہت سماجی خادم ہے عدوی خادم ہے جناب حسین اختر کے لیے میں آمین پڑیل صاحب اور ڈاکٹر پٹکنر صاحب سے ایک بار پھر گزارش کروں گا جناب ایڈوکیٹ قاضی صاحب مہتاب قاضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بھی ان کے خدمت میں ہمارا عزاز پیش کریں آجائی حسین اختر صاحب بیڑ سے آئے ہوئے ہیں اس عزاز کے لیے جو ہمارا عزاز پیش کریں آجائی جی جی ہاں ہاں اب میں اپنے ممبران سے گزارش کروں گا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے مہمانوں کو استقبال کریں تاکہ پانچ منٹ میں ہم لوگ یہ تقریب قتم کریں اور باقاعدہ پھر مشاہرہ ہو میں سب سے پہلے علاؤدین شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ امین پڑیل صاحب کی خدمت میں گلہا اقتدت اور شال پیش کریں میں نئی منصاری سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور جناب سرفراز آزو کی خدمت میں گلہا اقتدت پیش کریں نئی منصاری صاحب جلدی آئیں میری گزارش ہے جناب حیدر رائعین سے کہ وہ آئیں اور مولانا قلیل الرحمان نوری صاحب کی خدمت میں گلہا اقتدت پیش کریں سامنے سے مولانا قلیل الرحمان نوری صاحب میں ناصر نعیم صاحب کی خدمت میں پرویز اختر انصاری سے گزارش کروں گا کہ گلہا اقتدت پیش کریں اشپاک عمر صاحب آگے آ جائیں ہمارے لئے مالے گاؤں سے آئیں آپ بہت معزز ہیں میں جناب تاج قریشی سے گزارش کروں گا کہ ان کے خدمت میں گلہا اقتدت پیش کریں شبیر خان صاحب سے گزارش ہے کہ ایڈوکیٹ مہضاب قاضی صاحب کی خدمت میں گلہا اقتدت پیش کریں آئیے ہمارے درمیان سابق مانیوٹی کمیشن کے چیئرمن مہاراشتہ کے میں آریف انصاری سے گزارش کروں گا کہ ان کے خدمت میں گلہا اقتدت پیش کریں شاہد گڑو صاحب ہمارے معزز مہمان ہیں سابق کارپوریٹر ہیں میں جناب پرویز اختر سے گزارش کروں گا کہ ان کے خدمت میں گلہا اقتدت پیش کریں مولانا اقبال مزباہی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں میں جناب عمران ملہ سے گزارش کروں گا کہ مولانا اقبال مزباہی کا دکٹر علاو دین شیخ صاحب لطا حیاء صاحبہ کے خدمت میں گلہا اقتدت پیش کرنا چاہتے ہیں آپ امریکہ کی کام میں دورے سے آئی ہیں تو آلائف کیر فانڈیشن کی جانب سے دکٹر علاو دین شیخ کی جانب سے لطا حیاء تاج محمد امیر صاحب موجود ہوں تاج بھائی کے خدمت میں محترمان لطا حیاء صاحبہ سے گزارش کروں گا آپ کے بہت بڑے فین ہیں آپ آگے آئیں اور تاج بھائی کے خدمت میں جو ہے عقیدت پیش کریں امتیاز گورکپوری سامنے آ جائیں میں امین پڑھل صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے خدمت میں گلائے عقیدت پیش کریں نبی اختر قریشی صاحب ہمارے درمیان میں امیران مولا سے گزارش کروں گا کہ ان کے خدمت میں گلائے عقیدت پیش کریں میں صدر مشاعرہ جنام علم ندوی کی خدمت میں میں خود گلائے عقیدت پیش کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے شکریہ سر سر کو یہ دے ہو مشیر بھائی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا آ سکتا ہو گیا الحمدللہ کاروائے ختم ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کو کوئی ڈسٹرپ نہیں کریں گے شکریہ تاہر بھائی اپنی کاروائے آغاز کریں ابھی مجھے جناب عبدالعوب خان صاحب نے جو کہ ہمارے مہاراشٹر اردو اکیڈمی کے چیئرمین ہے انہوں نے ایک بات یاد دلائی کہ سب کا استقبال ہو رہا ہے سب کا حضاز ہو رہا ہے سب کو آوارڈ دیا جا رہا ہے سب کو نوازہ جا رہا ہے لیکن جس نے اتنی خوبصورت بز مہاراستہ کی اس کے لیے کچھ نہیں میں نے چاہا کہ عبدالعوب خان صاحب بھی ہمارے مشیر انساری صاحب کا استقبال کریں ہاں بھئی وہ آپ لوگ تالیاں بجا کر استقبال کریں تاکہ یہ بزم یوں ہی ہمیشہ قائم ہمیشہ قائم و دائم رہے لیجئے رو بھائی مشیر بھائی کے لیے شال بھی پینا دیں یہ استقبال کے اندر یہ سونے پر سہاگے کا کام ہو گیا اور جناب مشیر انساری صاحب کی خدمت میں مالے گاؤں سے آئے ہوئے ہمارے اشفاق عمر صاحب بھی شال کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اشفاق عمر صاحب ہماری سلیبس کمیٹی کے ایک میمبر ہیں پونہ ایجوکیشن بورڈ کے اور پرویز انساری صاحب پرویز اختر انساری صاحب بھی ان کے خدمت میں شال پیش کر رہے ہیں یہ خاموشی اچھی نہیں ہے آپ لوگ تالیاں بجائیے ایک بار جناب مشیر انساری کے لیے بہت خوبصورت انداز میں استقبال کیا گیا میں گزارش کر رہا ہوں محترمہ لطا حیاء صاحبہ سے مائک پر ایک معزز مہمان جن کا ایک ایوارڈ تھا اکبال مہمین آفیسر ان کی سماجی خدمات کے تحت میں جناب صدر عالم لدوی صاحب سے گزارش کروں گا ان کی خدمت پر شال اور ایوارڈ پیش کر دیں وہ امیر شہر بنا رہا بس اسی کی سکہ گری رہی وہ انا جو میرا نصیب تھی وہ انا دھری کی دھری رہی میرا دل نہیں سنم آشنا میری خواہشوں کا حرم ہے یہ یہ وہ ایک مسجد خاص ہے جو نمازیوں سے بھری رہی میری شائری میرے رج جگے مجھے زندگی تو نہ دے سکے مگر ایک بات ضرور ہے میری بات سب سے کھری رہی مگر ایک بات سب سے کھری رہی